دوستو وندے ماترم انفرمیشن آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ جو خطرہ دکھائی دے رہا ہے جس میں کی عام پبلک کے لیے نیشنل سیکیورٹی ڈیٹا انٹرنیشنل سیکیورٹی ڈیٹا جس میں گورنمنٹ کی ویب سائٹس اور عام پبلک کا بھی گورنمنٹ کے اندر ڈیٹا سیکیور ڈیٹا جو کی سی ویلینز کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا ہے کبھی بھی اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز کی جو ویب سائٹس چلتی ہیں پروڈکٹ ویب سائٹ اور نومل ویب سائٹس بھی اور اکثر جیسے ہم لوگ آج کل کی ڈیٹ میں کلاوڈ سربر کو ہی پریفرنس دیتے ہیں اور نومل سربر بھی لیتے ہیں تو یہ سب ڈیٹا کے اوپر مجھے تھریٹ دکھائی دے رہا ہے پلینیٹری کومبینیشنز کے دوارہ اور اس کو سیکیور کیا کیسے کیا جائے وہ بھی میں سولیشنز آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سو پہلے ہم شروع کرنے سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ کچھ ایسٹرالجی کے سٹوڈنٹ جو جاننا بھی چاہتے ہوں گے کہ وہ کون سے پلینیٹری کومبینیشن بن رہے ہیں دوستو آج جو تھوڑا سا ویڈیو شاٹ کریں گے آدھر باز یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو میں کوئی کومبینیشن ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہونا شروع ہوگا اگریسیب لی اٹھارہ جولائی سے اور چار نومبر دو ہزار تیس تک مجھے یہ ٹوانٹی تھری تک ٹو تھوزن ٹوانٹی تھری چار نومبر ٹو تھوزن ٹوانٹی تھری تک یہ مجھے تھریٹ دکھائی دے رہا ہے جو کہ دیفنیٹی پورن یوگ بنے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ سیکیورٹی بریج نہیں ہوتی ہے اور سائبر اٹیک نہیں ہوتے ہوتے ہیں ایک سے لیکن اس بار جو ہوگا وہ ہماری سوچ سے پرے ہونے والا ہے کچھ ڈیفرنٹ جس میں کی آپ لوگوں کے عام آدمی سے ہی شروع کرتے ہیں کمپنیز کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کیونکہ کمپنیز کے اوپر تو بہت ڈیٹیل میں مجھے کہنا پڑے گا جیسے عام آدمی کا ہمارے آدھار کارڈ جیسے میں آپ لوگوں کو یہ گائیڈ لائن دوں گا جیسے کہ آج کل گائیڈ لائن دی بھی جاری ہے کہ ہمیں ماسکنگ آدھار کارڈ ہی شیئر کرنا چاہیے آئی ٹی آر لیک ہونے کا بھی خطرہ ہے آپ کی بینکنگ انفرمیشن بھی اس میں بریج ہو جائے گی آئی ٹی آر ڈیٹ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں ہم سب لوگ آپ نے جو بھی فوٹوگراب بگرہ موبائل یوز کرتے ہیں تو ڈرائیب ہوتی ہی کتنی ہے موبائل کی تھوڑی سی ڈرائیب ہوتی ہے مالی جی وان جی بھی تک کسی نے لی ہو تو ہم لوگ گوگل کا سپیس یوز کرتے ہیں ڈرائیب یوز کرتے ہیں گوگل ڈیٹا یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں سیمیلرلی جو جو لوگ ایپل موبائل فون کرتے ہیں یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ان کا ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے اب کوئشن آتا ہے کہ ڈیٹا کتنا سیکیور ہے جس میں کی کئی لوگ اپنی بینکنگ تک کی اپلیکیشنز میں بھی ڈی ایر ایم اینڈ پی ڈی ایف پروٹیکشن لگا کر بھی آپ ڈیٹا شیئر کر لیتے ہیں ایک سیف ڈرائیب میں ڈال لیتے ہیں لیکن کیا وہ ڈیٹا سچ میں سیکیور ہے دوستو کوئی بھی سیکیور نہیں ہوتا ہے اور کئی بار ایسی ایسی ویڈیوز یا ایسی کوئی انفرمیشن جو آپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے آپ پریشانی میں آ سکتے ہیں تو ایسی ویڈیوز بھی میں یہ کہوں گا آپ لوگ کو ایسی انفرمیشن کہ پلیس ایسا کوئی بھی ڈیٹا نہ رکھیں کہ وہ اچانے کی کل کو سیکیورٹی بریج ہو اور آپ کے لئے خطرہ پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی بینکنگ انفرمیشن ہے اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے کوئی بھی براوزر یوز کرتے ہیں تو کروم میں یوزر آئی ڈی پاسورڈ ایک بار آپ ڈال دیتے ہیں بعد میں پاسورڈ بغیرہ سیپ کرتے رہتے ہیں جو بھی ویب سائٹ آپ اوپن کرتے ہیں تو بی کیئر فل اور ساتھ میں اپنے سسٹم پر نظر بھی رکھیں موبائل پر بھی کیا آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ یا آپ کا سسٹم یا کوئی مشین آپ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر کسی نے کوئی شیل تو نہیں ڈال دیا ہے اب یہ تو کیسے چیک کرنا ہے اس کے لئے بہت ساری ویب سائٹ یوٹیوب چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آرٹیکل آپ لوگوں کو انفرمیشن مل جائے گی کہ کیسے کون سا کوٹ ڈالنا ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے لیپ ٹاپ سے کون سا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے تو دیکھئے ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال لکھی ہے آپ لوگ تاکہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور بینکنگ کے اوپر بھی جوردست اٹیک ہونے والے ہیں جس میں اچانک ہی انفرمیشن آئے گی کہ کسی کا بینک سے ڈیٹا ہی گائب ہو گیا بداؤٹ او ٹی پی شیئر کیے آپ لوگوں کا اچانک ڈیٹا منس آپ کے پیسے گائب ہو جانا تو اس طرح کی یوگ بن رہے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ کو سیف کیسے کرنا ہے مان لیجی کوئی آپ کے ایسے فوٹوگراف آپ کے کوئی ویڈیوز یا کوئی انفرمیشن ہے تو بیٹر ہے آپ اسے ایک گھر میں ڈرائب میں بھی رکھیں ادر دین یور موبائل ڈیٹا یا آپ کا لیپ ٹاپ اب آپ بات آتی ہے گورنمنٹ کے بارے میں گورنمنٹ کے جو کامبینیشن بن رہے ہیں ابھی شنی کی تیسری دشتری گرو راہو کے اوپر شکر منگل ساتھ میں اور بھی کچھ کامبینیشنز کے تو بھی ابھی نقشتر چینج کر رہے ہیں کے تو سے ڈیٹا سیکیورٹی کے بارے میں بیچار ہوتا ہے سو یہ کبھی میں ڈیٹیل میں بتا دوں گا کون سے کامبینیشنز میں نے چیک کیے ہیں تو یہ کامبینیشن بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ویب سیٹس اچانے کی حیک ہو جائیں گے جو آرمی کا ڈیٹا ہوگا وہ بھی لیک ہو جائے گا جو کی بہت ہی ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو اگر آپ گلتی سے بھی وہ ڈیٹا لیک ہو گیا تو آپ کی کنٹری کی پوری کی پوری انفرمیشن شیئر ہو جائے گی یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پورے دل پورے دیش ہمارے دیش اور باقی دنیا کی بھی اس میں بات ہو رہی ہے اب بات آتی ہے کمپنیز کے بارے میں اکثر سبھی لوگ دوستو میری بھی کمپنیز ہیں ہم سبھی لوگ آج کل کے سمیے میں کلاوڈ سربر ہی پریفر کرتے ہیں بکاوز کلاوڈ سربر میں ہم لوگوں کو بہت ساری سیکیورٹیز ملتی ہیں آپ کو ڈیٹا کا بیک اپ پلان ہوتا ہے آپ جو بھی آپ پلان لیتے ہیں اکورڈنگلی آپ ڈیلی بیک اپ لے سکتے ہیں آپ آلٹرنیٹ ڈیز کا بیک اپ ویکلی بیک اپ جو بھی آپ پلان لیتے ہیں اکورڈنگلی آپ جتنا پیسہ خرچہ کریں گے اکورڈنگلی آپ کو اتنا اچھا پلان مل جائے گا آپ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا تو کلاوڈ میں ڈیٹا ہے تو میرے لیے تو کوئی دکت ہے نہیں اور اس کے ساتھ بھی بیک اپ بھی بنتا جا رہا ہے کل کو کچھ ایشو آ جائے گا تو میں وہاں سے ریسٹور کر لوں گا دوستو یہ چھوٹی بڑی کمپنیز سب ہی کے لیے ہی بتا رہا ہوں کچھ ایسی کمپنیز جو پروڈک بیشتی ہیں ایک دن میں جن کے بیس سے پچیس ہزار پروڈک بھی جاتے ہیں ان کمپنیز کے لیے بھی یہ خطرہ ہے چھوٹی کمپنیز کے لیے زیادہ خطرہ ہے اچانکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویب سائٹ گائب ہو چکی ہے جب ویب سائٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو اکثر کوئی بھی پرسن کیا کرتا ہے وہ اپنے کلاوڈ سرور کو آن کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ میرا انٹسٹینس کا کیا ہوا آپ دیکھیں گے کہ آپ کا انٹسٹینس بھی گائب ہو گیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں جو ہونے والا ہے آگے جو آپ نیوز میں سنیں گے جب انٹسٹینس گائب ہوتا ہے تو سب سے ایک سیکیور جگہ ہوتی ہے کہ ایک شیڈو ایمیج بنتی ہے پکچر کریٹ ہوتی ہے اور اس کو ڈیلیشن کی پکچر کہا جاتا ہے جو جب ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے تو ایک ڈسک میں ایک سپیس سیو ہو جاتا ہے جہاں سے آپ اس کو ایک دوستو جو ہیکرز ہیں سائیبر اٹیک کرنے والے وہ اتنے بیوکوف نہیں ہیں کہ آپ کی وہ شیڈو ایمیج کو بھی ڈیلیٹ کرنا بھول جائیں اس کو بھی وہ ڈیلیٹ کریں گے فائنلی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک تو شیڈو کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا اس انسٹینس کو بھی تاکہ آپ دوارہ ویب سائٹ کو ریسٹور نہ کر سکیں ڈیفنیلی آپ کا ایک تو ویب سائٹ گئی آپ کا سرور ڈیلیٹ کر دیا گیا بیک اپ پلین ڈیلیٹ کر دیا گیا شیڈو کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا اب بات آتی ہے ڈسک کی تو ڈسک کو کریش کرنے کے بھی بہت سارے فارمولے ہیں ایسے سی لینگویج میں آج بھی چھوٹے چھوٹے کمانڈز بنتی ہیں جس میں آپ ویب سائٹ میں آپ سوری ہارڈ بیئر میں مادر بورڈ آپ ریم ہارڈ ڈسک کو بھی کریش کروا سکتے ہیں ایسے سی اپلیکیشن ایسے سی چھوٹے چھوٹے فارمولاس ہوتے ہیں سائبر اٹیک اس وار اس طرح سے ہوں گے کہ ڈسک کو بھی پورا کریش کروا دیا جائے گا کچھ بچے گئے نہیں آپ کے پاس آپ بتائیے آپ کیا کریں گے آپ کا سب کچھ ہی گاہب ہو گیا ویب سائٹ کئی نئے سیرے سے تھوڑی نہیں بنائیں گے اور جتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں جنہوں نے اتنے سارے ملٹی وینڈر اگر آپ کی ویب سائٹ ہے ان کا کیا ہوگا ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے آپ سے پروڈکٹ بائی کیے ہیں آن لائن ٹراندیکشنز ہو چکی ہیں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پائیں گے آپ کا ایپ تک گائب ہو جائے گا ان کے موائل سے سو میری ایک سجیشن ہے آپ ان سب لوگوں کے لیے جو پروڈکٹ کمپنیز بھی چلاتے ہیں کہ آپ ڈیلی آپ ایک اپنا کوپی جرور لیں لوکل سسٹم میں لوکل مشین لیپ ٹاپ موبائل جیسی چھوٹی بڑی اپلیکیشن ہے ایک آنڈنگلی اور اسے اپنی ایک ڈرائیب میں اپنے پاس سیو کر کے رکھیں ایک لوکر رکھ لیں اس میں ڈیلی ایک بیک اپ لے کے آپ اپنے ایک لوکر میں رکھیں کیونکہ آگے جو کامبینیشن بن رہے ہیں دن دنیا دیش اور دنیا میں یودھوں کے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کا جو کلاوڈ ڈیٹا ہے وہاں پر کلاوڈ سے کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کلاوڈ ڈیٹا ہوتا کیا ہے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کلاوڈ کے اوپر ہے ڈیٹا دوستو مچینز لگی ہوئی ہیں اور سیف مچینز ہیں لیکن بائی چانس وہاں پر کوئی ویپنری اٹیک ہو جائے مشائل اٹیک ہو جائے تو ڈیٹا کا کیا ہوگا آپ اس لیبل پر بھی سوچئے سائیبر اٹیک تو سائیبر اٹیک لیکن ویپن کا اٹیک ہوگا تو کیا آپ کا ڈیٹا بچے گا جی نہیں بلکل نہیں بچے گا سو بیٹر ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو اپنے پاس بھی ایک کاپی سنبھال کے رکھیں ایک نہیں بلکہ دو کاپی سنبھال کے رکھیں اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں میں اکثر ایسا کرتا ہوں اور آج سے نہیں بہت سالوں سے میری پریکٹیس ہیں میں کبھی بھی کلاوڈ پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں کسی بھی سرور کے اوپر آپ کبھی بھی ٹاپ ٹین سرورز ڈالیں گے دنیا کے ٹاپ فائب تو ان میں سے میں نے بھی اچھے اچھے سرورز لیے ہوئے ہیں میری کچھ کمپنیز کے لیے جن میں ہماری ویپ سائٹ ہمارے ڈیٹا چلتا ہے کام کرتے ہیں بہت بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے سو فائنلی یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سمیں گورنمنٹ کے ڈیٹا کو بھی تھریٹ ہے عام پبلک کے ڈیٹا کو بھی آپ کی جو سوشل پروفائل ہیں لنگڈین فیس بوک انسٹرگرام جو آپ زیادہ یوز کرتے ہیں تو پلیز آپ تھوڑا سا سیکیور رہیں اور اپنا جی میل بغیرہ کی پروڈیکشن زیادہ بڑھا کے رکھیں اور میک شیور کریں کہ آپ کوئی ایسے ایپ تو نہیں ڈال رہے ہیں اپنے موبائل میں کہ وہ ایپ آپ کا ڈیٹا کو ہی پورے طریقے سے کاپی کر لے ایسے بہت سارے ایپس آتے ہیں آج بھی تو آپ کو کوئی بھی ایپ اپنے موبائل میں یا لیپ ٹاپ سسٹم میں ایڈ کرنے سے پہلے اس کے ریویوز گورنمنٹ کی ریکمینڈیشن کی گورنمنٹ ریکمینڈ کرتی ہے اس کو نہیں کرتی ہے دوستو ایسی بہت ساری انفرمیشن ہے میں بولتا جاؤں گا تو بہت بہت سارا کچھ بول سکتا ہے اس کے بارے میں لیکن میں آپ کو کوئی یہاں پر کوئی فارمولے نہیں بتا رہا ہوں سوفٹر کے دو آئی نو دا فارمولز آئی ورک آئی زی ای سوفٹر پروفیشنل آلسو بٹ یہ آپ کو خود تیہ کرنا ہے خود چیک کرنا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو اپنے ڈیٹا کو بچاتے کیسے ہیں سو دوستو میری کچھ ہدایتیں ہیں آپ پلیس اپنا کھیال تو رکھیں لیکن آپ کا ڈیٹا آج آپ کا سب کچھ ہے اس کے بینے آپ کو کچھ بھی نہیں ہیں آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ لوگ کے کچھ questions ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں بھرت مطا کیجئے